موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزد سامین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الشفا یونانی دواخانہ اور میں ہوں آپ کا مذبان حکیم کاری تنویر احمد مینوی موزد سامین آج آپ کی خدمت کے اندر شربت انجبار بنانے کا طریقہ پیش کیا جائے گا کہ شربت انجبار ایک بہت ہی زبردست شربت ہے اگر نقصیر کسی کو جاری ہو جائے تو اس کے روکنے کے اندر یہ بہت ہی فائدہ مند ہے حیض اگر بہت زیادہ مقدار میں عورت کو آ رہا ہے تو اس کے لئے بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور خاص طور پر اگر دست لگ گئے ہیں تو ان کے لئے یہ بہت ہی زیادہ اکسیر ہے تو یہ شربت انجبار بنانے کا طریقہ آج آپ کو بتایا جائے گا مگر اس سے پہلے آپ ازراز سے یہ ریکیسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل الشفا یونانی دواخانہ کو ابھی سبسکرائب بھیجئے اور ساتھ لگئے بیل کے نشان کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے مزد سامین نقصیر حیض دست وغیرہ کے لئے شربت انجبار بنانے کا طریقہ اب شروع کرتے ہیں آپ نے پانچ طولہ انجبار کے بیچ لے کے ان کو رات کو پانی کے اندر بھگو دینا ہے ساری رات یہ پانی کے اندر بھگوئے رہنے کے بعد صبح آپ نے ان کو جوش دینا ہے ان کو آگ کے اوپر اچھی طرح جوش دینا کے بعد جب یہ کچھ ٹھنڈے ہو جائیں تو ان کو ملنا ہے اچھی طرح ملنے کے بعد تاکہ ان کا مکمل طور پر ان کے اندر جو تاثیر ہے وہ پانی کے اندر مکس ہو جائے اور اس کے تمام جو افادی اجزاء ہیں وہ پانی کے اندر مکس ہو جائیں تو ان کو ملنے کے بعد آپ نے اس پانی کو چھان لینا ہے پانی کو چھاننے کے بعد آپ نے ایک پاؤ اس کے اندر کند سفید لے کے ملا کے خوام تیار کرنا ہے تو یہ آپ کا شربت انجیبار تیار ہو جائے گا جو کہ ان اکسیر حیض اور دست وغیرہ کے لیے بہت اکسیر ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو تولہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کے ان مسائل کے لیے بہت ہی سبردست اور بہت ہی مفید ثابت ہوگا آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں نیچے کمنٹس کے اندر رائے دیجئے اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان حکیم کاری تنویر احمد مینوی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ